اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم جو ہے سیونت کلاس کے میٹس کا لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں آپ لوگوں نے اس لیکچر کو جو بھی دیا جا رہا ہے یا جو بھی کوسٹن سولف کیا جائیں گے اسے آپ کی کوپی پر سولف کرنا ہے نیٹ کوپی اس کے اوپر اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ لیکچرز لینے ہیں اور کام کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ ان دنوں میں آپ کا جتنا بھی کام رہ گیا ہوئے یا پینڈنگ پڑا ہوئے وہ کمپلیٹ ہو سکے سیونت کلاس کا پہلا چپٹر ہے یونٹ نمبر ون یونٹ نمبر ون ہے سیٹس اب آپ کے پاس سب سے پہلے چپٹر کو سٹارٹ کرنے کے لیے یا ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم سیٹ کو ڈیفائن کریں گے کہ سیٹس ایز ایک کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹ آپ کے پاس سیٹ جو ہے وہ مجموعہ ہے ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹ کا ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹ جس کے بارے میں آپ کو ایکزیکٹ پتہ ہو جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس الفابیٹس ہیں تو آپ کے فوراں ذن میں آتا ہے کہ الفابیٹ اے سے لے کر زی تک آئیں گے یا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اخر روف تحجی لکھنی ہے تو آپ کو پتہ ہے روف تحجی علیفتہ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ معلوم ہو اس کو ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹ کہتے ہیں یہی ہے آپ کے پاس سیٹ کی ڈیفینیشن اب سیٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آگے ڈیفرنٹ میتھرڈ ہیں جن میں سب سے پہلی فرم آتی ہے ڈسکرپٹیف فرم ڈسکرپٹیف فرم کیا ہے آپ کے پاس کسی بھی سیٹ کو ہم سٹیٹمنٹ کے ساتھ جب لکھتے ہیں یا سٹیٹمنٹ میں ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے ڈسکرپٹیف فرم کہلاتی ہے ٹیبلر فرم ہے سیکنڈ ون ٹیبلر فرم کیا ہے کہ ہم تمام ایلیمنٹس کو لکھتے ہیں بریکٹس کے اندر اور ان کو سپریٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ آ کومہ ٹھیک ہے یعنی جتنے ایلیمنٹس ہوں گے ان ایلیمنٹس کو ہم لکھتے جائیں گے اور ان کو سپریٹ کریں گے بائی یوزنگ آ کومہ تھرڈ فرم آپ کے پاس آتی ہے سیٹ بیلڈر فرم سیٹ بیلڈر فرم میں ہم لوگ کومن پرپرٹیز آف ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں اور سیمبلز کو یوز کیا جاتا ہے اب ان سیمبلز کو یوز کرنے کے لیے آپ کو میں بک کے پیج نمبر فائیف میں ایک ٹیبل بتاؤں گی جس کو آپ یاد کریں گے اور آپ کے جو ہے وہ ایزیلی سولو ہو جائے گا یہ آپ کے پاس سیمبل ہے سیمبل کے لیے ہم لوگوں نے یہ پہلا سیمبل ہے سچ دائٹ کا this one is belongs to this is stand for and or greater than or equal to equal to ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ نیچے آپ کے پاس equal to کا سائن یوز ہوگا this one is less than or equal to ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس ٹیبل کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ اور ذہن میں رکھنا ہے یہ important mcqs بھی ہوگا اور آپ کے پاس جو ہے اس نے آگے سیٹ بیلڈر فرم میں یوز بھی ہونا ہے آج ہم لوگ exercise 1.1 start کرنے لگے ہیں اس 1.1 کے اندر question number 1 ہے آپ کے پاس write the following set in descriptive form یعنی وہ ہی ابھی جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ descriptive form کے اندر کیا آتا ہے set کو ہم describe کرتے ہیں with the help of a statement ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس first question آ رہا ہے following descriptive form میں پہلا سوال ہے آپ کے پاس دیکھیں جہاں ہم لوگوں کا set بنا ہوا ہے bracket use کی ہے آپ نے اور اس کے اندر جتنے بھی elements ہیں ان کو separate کیا ہے by using a comma ٹھیک ہے a کے بعد comma e کے ساتھ comma i کے ساتھ comma o and u ان کو بھی separate کیا گیا ہے comma سے اب اگر ہم alphabets دیکھتے ہیں a, e, i, o, u آپ کے پاس یہ alphabets کیا ہیں اگر ہم english alphabets میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس vowels ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو describe کرنے لگے ہیں statement میں تو ہم لکھیں گے set of vowels of english alphabets ٹھیک ہے second آپ کے پاس آتا ہے 3, 6, 9, 12 یہ کیا ہے آپ کے پاس set of multiples of 3 یعنی اگر آپ کیا دیکھتے ہیں 3x1 is 3 3x2 is 6 3x3 is 9 3x4 is 12 آپ اسی طرح سے آگے multiples اس کے لیتے جائیں گے اور یہ آپ کے پاس set complete ہوتا جائے گا ان points یا dots کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو set چل رہا ہے جو یہ sequence آ رہا ہے وہ ہی آگے continue رہے گا next question آپ کے پاس آتا ہے آپ کے پاس bracket کے ساتھ start ہو رہا ہے اور s-p-r-i-n-g آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس season name بنتا ہے spring set of letters of the word spring یہ کیا ہے آپ کے پاس spring season کا نام ہے تو ہم لوگوں نے اس کو describe کر دیا کہ set of letters of the word spring next آپ کے پاس a سے لے کر یہ z تک جا رہا ہے اور c کے بعد کومہ ہے continuity کا sign then کومہ and then z اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس elements جو ہیں a سے لے کر z تک سبی کے سبی elements اس میں موجود ہیں set of small letters of alphabet small abc تو آپ small letters بولیں گے next آپ کے پاس آتا ہے six seven eight nine and ten آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ set جو ہے یہاں پر آپ کے پاس exact آپ کو نہیں پتا کہ یہ natural number ہے اگر یہ zero سے start ہوتا تو whole number ہوتا one سے start ہوتا تو یہ آپ کے پاس نیچرل number یہاں پہ نیچرل نیچرل consider کرتے ہیں یہ set of نیچرل number from six to ten اب یہاں پہ ہم نیچرل رکھی ہے کیونکہ آپ کے پاس set میں یہ six سے start ہو رہا ہے اور end کہاں تک جا رہا ہے یہ 10 تک تو this one is set of natural number from six to ten next دیکھیں آپ کے پاس set start 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus ka sign use kiya جاتا ہے integers کے اندر اور دیکھیں آپ کے پاس alpha bets 2 تک x such that x یہ آپ کے پاس set builder form آ گئی belongs to natural number and x is less than 3 یعنی x جو ہے x آپ کے elements جو ہیں وہ 3 سے چھوٹے ہیں ہم اس کو describe کریں set of the natural number less than 3 ٹھیک ہے next ہے آپ کے پاس last question ہے x such that x belongs to natural than 99 دیکھیں اب ہم لوگوں نے پڑھا تھا جب آپ کے پاس sign اور اس کے نیچے equal to ہوتا ہے it means کہ آپ کے پاس greater than اور equal to لیکن اس sign کے ساتھ آپ پاس quality کا sign موجود نہیں ہے تو یہاں پر ہم greater than use کریں گے set of natural number greater than 99 آپ کا کام یہ ہے کہ question number one آپ لوگوں نے need copies پر کر کے اور لے کر آن رکھنا ہے اور next jب ہم lecture دیں گے تو اس کو بھی آپ نے copies کے پر نوٹ کرتے جانا ہے سٹوڈنٹ اللہ حافظ